فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنڈ الیکشنز کرائیں وہ وان فارٹی فور لگا کے ہماری ایکٹیوٹیز کو مسدود کر رہے ہیں ہمارے لیے رکابٹیں پیدا کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان قوم اٹھا چکی ہے آلیڈی مزید نقصان ہوگا ہم یہ بان کرنا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اس وقت پاکستان میں اتنے زیادہ مسائل ہیں ان کا واحد حل ہے کہ آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپرنڈ الیکشنز کرائیں جو کہ جو گورنمنٹ پبلک سپورٹ کے بغیر ہوگی نہ تو کوئی میجر پالیسیز بنا سکتی ہے نہ وہ انویسٹمنٹ لا سکتی ہے نہ اوورسیز کا وہ ٹرسٹ بحال کر سکتی ہے نہ ہی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے گا اس کے لیے ضروری ہے آپ سیاسی عدم استعقام ختم کریں تمام پارٹیز کو ایکول اپرچنٹی دیں تاکہ ٹرانسپرنڈ الیکشنز کے ذریعے جو پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آئے گی وہ سخت فیصلے بھی کرے گی وہ اس ملک کی معاشی تباہی جو ہو چکی ہے اس کو بہتر کرے گی اور وہ فالیسیز وہ ہوں گی جو ملک کی بقاہ کے لیے بہتر ہوں گی لیکن آج کچھ لوگ صرف ایک شخص کی نفرت میں عمران خان کی نفرت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں وہ پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہو گئے ہیں ملک کی اکائیاں کمزور ہو رہی ہیں آج پچیس کروڑ عوام معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں آج ملک ڈیفارڈ کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے باوجود وہ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا غلط الیکشن کرا دیا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کی اکائیوں کو ہوگا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ہوگا پاکستان کی میشت کو ہوگا اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا ہوگا میں آج بھی یہ دعوت دیتا ہوں اور تمام مختدر طبقوں حلقوں اداروں سٹیک ہولڈرز الیکشن کمیشن آف پاکستان عدلیہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی میجورٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہیں پی ٹی آئی اور ان کے نومنیز کو ووٹ دینے ہیں لیکن آج اگر آپ سب مل کے ایک شخص کی دشمنی میں پی ٹی آئی کو کارنر کرنے اس کو ڈسمنٹل کرنے ان کو ان کے جائز حقوق دینے سے اگر آپ نے یہ پالیسی ترک نہ کی تو اس کی تباہی ملک کو ہوگی اور اس کے ذمہ دار یہ سارے ادارے بھی ہوں گے وہ سیاسی بونے بھی ہوں گے اور تاریخ ان کو ہمیشہ تاریخ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی اور تاریخ میں یہ سیاہ دبا اسی طرح ہوگا جس طرح آج ہم جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے اس لیے ہم ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکشن جمع کرائیں میں نے ان کو مجھے بتائیں پروینشل الیکشن کمیشنر نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آئی جی پنجاب یا ان کے جو نمائندے ہیں جو پولیس آفیشلز ہیں یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ آر او کے دفتر سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پروپوزر سیکنڈر چھین رہے ہیں نامینیشن فارم چھین رہے ہیں پروپوزر سیکنڈر کو اغواہ کر رہے ہیں اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ چیپ سیکٹی پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور آج تک ہماری کسی اپلیکیشن کو کسی اپلیکیشن کو انہوں نے نہ انٹرٹین کیا نہ انہوں نے کوئی ہمارے گریمنسز ایڈریس کیے اس لئے ہم ہزاروں کی تعداد میں گریمنسز یا لے کر آئیں یا ایک لے کر آئیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جانبداری اگر کریں گے تو ملک دیکھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے قوم اب ان چیزوں کو خود انصاف لے گی دیکھیں قوم دیکھ رہی ہے لوگ نکل آئے ہیں لوگ اپنا حق خود لیں گے پر امن طریقے سے انشاءاللہ دیکھیں گے پھر امن طریقے سے انشاءاللہ دیکھیں گے نہ چاہی پھر امن طریقے سے انشاءاللہ